بہت سارے بچوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ بابا جی چشمہ کیوں توڑتے ہو میں آج بتانے جا رہا ہوں جو میرے گروہ جی تھے نا وہ جس بچے کو پرساد دیتے تھے اس کا چشمہ اتار کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے ہم نے بھی یہاں پر ایسے ہی کچھ شروع کیا اور پرساد دالنا چشمہ اتار کر رکھ لینا ثابت تو کیا ہے کہ میں نے اپنے گروہ جی سے پوچھا کہ آپ چشمہ اتار کر کیوں رکھ لیتے ہو تو میرے گروہ جی کہنے لگے جو گنگوتری میں رہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ جس کا چشمہ ہم رکھ لیتے ہیں اس کے من میں جی بیٹھ جاتا کہ میں نے گروہ جی کے چرنوں میں چشمہ رپت کر دیا اب میرا اتر جانا میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ مانسک طور پر تیار ہو جاتا ہے انتر سے آتما اس کی مدد کرنے لگ پڑتی ہے کہ اب چشمہ نہیں لگانا اس کو بشواش ہو جاتا ہے میں ان کی بات سن کر بہت میرے معنی میں اس کا پرباہ ہوا تو ہم نے بھی یہاں چشمہ اتار کر رکھنا شروع کر دیا لیکن ہم تو جہاں پر جب چشمہ رکھنے لگے تو کہنے لگے لوگ کہنے لگے یہ بابا چشمیں بیچتا ہے تو ہم نے کیا کیا چشمیں تربانے شروع کر دیئے آپ سمجھ گئے ہو چشمیں ہم ترباتے کیوں ہیں کہ بچے کے من میں آ جائے کہ ہم نے چشمہ توڑ دیا ہے اب ہم نے چشمہ نہیں دگانا ہماری آنکھیں ٹھیک ہو جانی ہیں بابا جی کی آگے ہم نے چشمہ رکھ دیا ہے اب ہمارا آنکھوں کا جو وزن ہے جو نظر ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی ان کے بشواش کو باندھنے کے لیے یہ کام کرتے ہم اور دھیان دیجئے یہ گرنٹی ہے کہ آپ پرسات ڈالو آپ کا جو چشمہ ہے آپ کی جرور تو نہیں رہے گی چشمے کی آپ کو بالکل ارہم آئے گا اس بھگوان کی کرپا سے آپ کے بشواش سے خوش رہو اپنا ٹائم آئے گا اٹھ جا اپنی راکھ سے توڑ جا اپ دا لہش میں پرواز دیکھ پروانے کی آسما بھی سر اٹھ رائے گا آئے گا اپنا ٹائم آئے گا اپنا ٹائم آئے گا اٹھ جا اپنی راکھ سے توڑ جا اپ دا لہش میں پرواز دیکھ پروانے کی آسما بھی سر اٹھ رائے گا آئے گا پتہ سیٹ شو پتہ سیٹ شو پتہ سیٹ شو موسیقی